اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سیدنا محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا محر علی تم یہاں آئے ہو قادیان کا دجال تعویلات فاصدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے تو حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف دو کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا دو کتابیں لکھی اس سے جواب تو نہ ہو سکا لیکن پیر محر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد اور خود ہی شرائط مناظرہ تیہ کر لیں اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا میرے ہاتھ میں بھی کاغذ کلم ہوگا ہم تفسیر لکھیں گے علماء کی جیوری بیٹھے گی جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں تھی لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا پیرانی عظام کو کہا آؤ چلے لاہور ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی یہ بے غیرتی ہوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہے ہیں پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے مرزا دجال کو نہیں آنا تھا نہ آیا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پتھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے اس لئے میں لاہور نہیں گیا پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ کلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ کلم رکھ دیتا کلم خود ہی لکھتا اللہ حقیق یاسور امیر ملت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ان قریب ظلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تھا ترپتا ہوا مرا آلہ حضرت شیرِ غبانی میاں شیرِ محمد شرق پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے چونکہ صاحبِ کش بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھوک رہا ہے اور اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے ظلیل و رسوہ ہے قبر میں بھی جب تک رہا ظلیل و رسوہ رہا اللہ تعالیٰ جللہ شانہود علماء کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا آج بھی جو رببے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں پہلا وزیرِ خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا پھر اس نے ایک بیان دیا تو ترپن کی تحریک چلی لاہور کی سڑکوں پر دس ہزار جان نصاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لئے وہ لمحے ام نہیں بھول سکتے ہیں تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لئے لے جا رہی تھی ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تر تر گولیوں کی آواز آنے لگی روکے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں اس نے بارات سے ماجرت کی بیٹے کے سر سے سیرہ اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے تجھے میں شہادت کا دولہ بنانا چاہتی ہوں اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی اس نے ماں کو پکار کے کہا امی باگ کے آ دیکھ کے میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لئے کوشش کر رہا تھا وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہتے اوہ نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی موچوں سے بغاوت ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی کالی ظلفہ سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوز ہوئے جیل میں چلے گئے سزائے موت ہو گئی پیر زیادہ اقبال آمن فاروقی نے لکھا ہے ہم نو عمر تھے علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہم ہمارے اوپر ایک واشت تاری ہوگی داخت تاری ہوگی ہم رونے لگے نیازی صاحب نے جو کمیز پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس چونکہ کاداور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سار پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکر آ کے کہا اوہ بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے سلسلہ چلتا رہا جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلابہ مری جا رہے تھے ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سبو شتم کیا اور کوبو زود کیا ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل مہنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلائیا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دار الافتا کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پر لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہیں اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنا لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ بات کے نعرے ہی گونج رہے تھے موسیقی 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 موسیقی